بسم اللہ الرحمن الرحیم فستیر چپٹر نمبر تری میٹسز اینڈ ڈیٹرمنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسر سائز 3.5 بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنگ دی ویلیو آف لیمڈا فار ویچ دی فولنگ سسٹم ہیز ای نان ٹریویل سوشن آلسو سول دی سسٹم فار دی ویلیو آف لیمڈا ایک ویلیو آف لیمڈا نکالنا ہے اور بھائی نان ٹریویل سوشن نکال اور نان ٹریویل اور سوشن پلیز ہمارے پاس یہ ہے ہوموچینیس بھائی جنہاں کہتی ہوموچینیس بھائی ایکس جمع بھائی جمع زی اس اکل تو زیرو ٹو ایکس پلس وائی من فی لیمڈا زی اکل تو زیرو ایکس پلس ٹو وائی ان من فی ٹو زی اس اکل تو زیرو بھائی جنہاں اس کو حل کرنے کے کئی میتھرد ہیں بھائی جنہاں میتھرد ٹو ہم پہلے پڑھیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک میٹرکس ایک میٹرکس سمانے مناہی کوپشن سوڑی بھائی وان 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 2 1 minus lambda 1 2 minus 2 جو to find the value of lambda آپ نے lambda نہیں کالنا تو put a determinant equal to 0 جو بھائیو to find the value of lambda ہمیشہ put a determinant equal to 0 جو نو expand from r1 expand from r1 کریں گے تو 1 into minus 2 plus 2 lambda پھر minus 1 into minus 4 plus lambda plus 1 into کیا گا 4 minus 1 بھائی 1 کی بات ہوگی نا this into this minus this into this پھر minus 1 کی بات ہوگی تو بھائی this into this minus this into this plus 1 کی بات ہوگی تو this into this minus this into this now we get lambda is equal to minus 1 put in 1 آپ یہ جو 1 مستہ بات ہیں بھائی جو اس میں اپورٹ کریں گے جہاں جہاں lambda ہے we put minus lambda is equal to minus 5 we have a is equal to 1 1 1 2 1 5 1 2 and minus 2 we reduce it to reduce echelon form آپ نے اس کو reduce echelon form میں convert کرنا جی بھائی آپ نے اس کو reduce echelon form میں convert کرنا reduce echelon form کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پہ 1 ہو اس کو اوپر ڈیچے دیں 0 ہو تو we operate r2 منفی 2 r1 rc منفی 1 time of r1 یا r2 میں جمع کر دو منفی 2 time of r1 rc میں جمع کر دو minus 1 time of r1 بھائی اس کا مطلب ہے r2 r1 کو minus 2 سطح دے کے r2 میں جمع کر دو بھائی r1 کو منفی 2 سطح دے کے اس میں جمع کر دو بھائی r1 کو منفی 2 سطح ڈراب سپنی جمع کر دو پھر اس کو منفی سے طرف دے کے بھئی اس میں جمع کرنا ہے R2 منفی 2 R1 R3 منفی یا R1 کو منفی 2 سے طرف دے کے بھئی اس میں جمع کر دو اور R1 کو منفی 2 سے طرف دے کے بھئی اس میں جمع کر دو کیونکہ یہاں یہاں 0 بنانا مطلوب ہے باقی یہاں پہ بھی چیز آجے گے we see no we have 1 1 1 0 minus 1 3 0 1 minus 3 now اب میں یہاں پہ 1 چیز گئے تو میں R2 کو منفی 1 سے ملٹیپلی کر دیں R2 کو منفی 1 سے کیا کرو جی اس کو منفی 1 سے طرف دو گیا تو بھئی یہاں گا 1 minus 3 باقی آجی تھی بھئی یہاں پہ 1 نا اوپر نیچے 0 کر دیں R1 minus R2 R3 minus R2 بھئی R2 کو منفی 1 سے طرف دے کے تلیدوں میں جمع کر دیں R3 کو R2 کو منفی 1 سے طرف دے کے اس میں جمع کر دیں بھئی R2 کو منفی 1 سے طرف دے کے اس میں جمع کر دیں اور R2 کو منفی 1 سے طرف دے کے اس میں جمع کر دیں R1 minus R2 R3 minus R2 ہمیں نیچے 0 پھر 1 اوپنی 0 اب یہاں پہ 1 چاہیے وہ already 0 ہے تو no problem اب rank of a کتنا ہے 2 number of non 0 روز بھئی solution کا بک جس کر گا گے اب rank of a less ہوگا number of columns سے بھی rank of a کیا ہے 2 اور lesser number of columns so solution exists بھئی جن rank کا بک جس کرے گا solution کا بک جس کر گا گے اب rank کیا ہوگا less ہوگا number of columns سے so solution exists we have x جما 4z is equal to 0 3z equal to 0 no put z equal to t assign any arbitrary value to z we say z is equal to t then x is equal to minus 40 y is equal to 3t and z برابر t is the required solution and t is arbitrary اور t کہ ہے arbitrary بہ جن t کہ ہے the arbitrary the question number 6 ہے find the value of lambda lambda نکالنا for which the following system does not possess a unique solution ۔ 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 سواد میں x1 x2 x3 کا کوفیانس دوسری لائن میں سے x1 x2 x2 x3 کا کوفیانس تیرسی لائن میں x1 x2 x3 کا کوفیانس we reduce it to reduce h1 فہم اب اس کو ہم میکرک سے میکرک سے کرنا ہوتے ہیں اس کو دو میتھرد ہے میں اس کو دوسرے میتھرد سے کرنا ہوں ایک میتھرد 1 ہے ایک میتھرد 2 ہے جی بھر میتھرد 2 یہ مارے پاس ہے کوفیانس 1 4 لیمڈا 2 1 minus 2 3 2 and minus 2 to find the value a similar co-efficience of x1 x2 x3 a similar matrix of co-efficience to find the lambda put a determinant equal to 0 بھئی lambda نی کالنے کے لی آپ نے a determinant کو کیا کرنے equal to 0 expand from r1 1 into کیا گا minus 2 plus 4 then minus 4 into کیا گا minus 4 plus 6 plus lambda کیا گا 4 minus 3 equal to 0 بھئی lambda نی کالنے کے لی put lambda is equal to in given system we put lambda is equal to 6 in given system جی اس کو given system میں put کریں تو and solve just like previous solution جی lambda is equal to 6 no we solve given system for lambda is equal to 6 put lambda is equal to 6 in given system we put 6 in given system for lambda is equal to 0 we get x1 plus 4 x2 plus 6 x3 is equal to 2 x1 plus x2 minus 2 x3 is equal to 11 3 x1 plus 2 x2 minus 2 x3 is equal to 16 augmented matrix کا co-options بھئی کیا ہوگا co-options 1, 4, 6 and 2 2, 1, minus 2 and 11 بھئی 3, 2, minus 2 and 16 بھئی آپ نے کیا لیا co-options دے لیو بھئی کیا لیا co-options بھئی آپ نے co-options we reduce it to reduce echelon form we reduce it to reduce echelon form اب یہاں پہ وانا نیچے جیلو پھر یہاں پہ وانا اوپر نیچے جیلو پھر یہاں پہ وانا اوپر اوپر جیلو we reduce it to reduce echelon form we operate R2 منفی 2R1 R3 منفی 3R1 R2 منفی 2R1 کا مطلب ہے R1 کو منفی 2 سے درب دیکھ R2 میں جمع کرتا ہوں بھئی R2 منفی 2R1 کا مطلب ہے R1 کو منفی 2 سے درب دیکھے R2 میں جمع کرتا ہوں R3 منفی 3R1 کا مطلب ہے R1 کو منفی 3 سے درب دیکھے بھئی 3 0 میں جمع کرتا ہوں R1 کو منفی 3 سے درب دیکھے we get here 0 0 یہاں پہ بھی چیئے جائے گی تو کیا کریں منفی 1x7 time of R2 منفی 1x7 time of R2 آپ نے اس کو منفی 1x7 سے درب دیکھے یہ 2 0 کو جی 0,1,2 and minus 1 اب یہاں پہ بھانا اوپر نیچے 0 کرنا ہوں تو R1 منفی 4R2 R3 plus 10R2 2 is equal اس کا مطلب ہے R1 منفی 4R2 کا مطلب ہے R2 کو منفی 4 سے درب دیکھے R1 میں جمع کرنا R1 منفی 4R2 کا مطلب ہے R2 کو منفی 4 سے درب دیکھے R1 میں جمع کرنا ہے اور اس کا مطلب ہے R2 کو 10 سے درب دیکھے R3 میں جمع کرنا ہے R3 کیا بنے گا x1 minus 2x3 is equal to 6 x2 plus 2x3 is equal to minus 1 اب put x3 is equal to some constant then we get x3 کو کوئی constant دے دیا then we get جہاں جہاں کیونکہ جو repeat ہوگا اس کو آپ کوئی values دیں گے اس کو کوئی values دیں گے so we get x2 is equal to minus 2t minus 1 and x1 is equal to 2t plus 6 so required solution x1 ہوگا 2t plus 6 x2 ہوگا minus 2t minus 1 اور x3 کیا ہوگا tt where t is arbitrary بھائی جن t کیا ہوگا rb بھائی جن t کیا ہوگا rb تری آپ ذرا غور سے دیکھیں یہاں پہ جو repeat تھا x3 repeat اس کو t رکھا x1 2t plus 6 x2 آگا minus 2t minus 1 and x3 برابر ہوگا ٹھیک ہے now i again repeat question question find the value of lambda lambda ھنی کالنا فارگی the following system does not possess a unique solution بھائی a unique solution exist نہیں کرے گا ٹھیک ہے also solve the system for the values of lambda ھنی جی آپ نے lambda ھنی کالنا does not unique solution نہیں آگا یہاں پہ بھائی ایک solution نہیں آگا solve this system for the value of lambda دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تین مسئلاتیں x1, x2, x3 اور right پہ some constant موجود ہے یہ non-homogeneous یہ کہہ جی non-homogeneous تو بھائی ادھر دیکھیں a سے مراد ہوگا coefficients a سے کیا مراد ہوگا coefficients x1, x2, x3 ترتیب کے ساتھ ترتیب کے ساتھ موسیقی